موسیقی کہ فلسطین کا دور یا ساتھ یا کسی طرح بھی ہمیں قبول نہیں ملزول نہیں یہ ظلم ہے اور یہ جبر ہے اور یہ انصاف کے ساتھ قتل ہے اور یہ جو ظلم جبر اسرائیل کر رہا ہے اس کا واحدہ لی ہے کہ پورے مسلمان مل کر اسرائیلی مسلمات کا مکمل بائیکار کریں اور مسلمان اپنی مسترکہ سلامی فورت تشکیل پورے پاکستان کے عوام ایک طرف ہے اور حکومت پاکستان کا موقع بلکل الگ تنگ ہے اور ہمارے مجاہدین بھی پاکستان کے افراد سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی وہاں فوج بھیجیں اور زبردست طریقے سے وہاں پر راست اقدام کرنے کی طرف آئیں اور ہمارے عوام کے جو دینے نہ دینے جذبات ہیں اس کے قدر کریں پاکستان کو کھل کر عالم سلام کی قیاجت کے لیے فلسطین کے معایت میں کھل کر آنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ عناب علی ایک طرف تو دجال کی لسکر ہیں اور ایک طرف کو لسکر مہدی جمع ہو رہا ہے اور جو ہمارے مسلم حکومتیں اور حکمران اس وقت اجتناب کر رہے ہیں فلسطین کی حمایت کے لیے اب انہیں چاہیے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ فلسطینی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور اسرائیر برباری کی طرف جا رہا ہے اور اس نے جانا ہے باطل کی قسمت میں مٹنا ہی ہے اور اس نے مٹنا ہے لہذا مسلم حکمرانوں کے لیے اور مسلم حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس غیر جانب دارانہ رویہ کو ترک کریں یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت عمل ہے جس ملک کے بانی قائد آزم نے اسرائیر کی مضمت کی ہے اور فلسطین کی حمایت کی ہے اور اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے اگر آج وہ پاکستان اور اس کے اوپر حاکم لوگ غیر جانب دار رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عمل قابل مضمت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھر کر اپنی موقع کو واضح کریں کہ کس کی طرف ہے حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ کہ اسرائیل اور امریکہ جو وشیانہ مظالم اور دہشتگردانہ مظالم اہل غزہ پر فلسطینیوں پر کر رہا ہے اس میں حکومت پاکستان نے صحیح معنوں میں کوئی احتجاج ہی نہیں کیا بلکہ ہمارے وزیر آزم اتنے نابلد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کا دو ریاستی حل تلاش کیا جائے یہ بات بھی قابل مضمت ہے اور دوسری بات وزیر آزم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات پر نہ اہل ہو چکے ہیں کہ قائد آزم محمد علی جنہ کا جو فرمان ہے وہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے بے شک وہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے لیکن قائد آزم محمد علی جنہ کا جو فرمان ہے وہ ہمارے دماغ کی آواز ہے وہ ہمارے دل کی آواز ہے وہ ہماری روح کی آواز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر یہ مطالبہ کرنا چاہیے وزیر آزم سے کہ وہ اپنی الفاظ واپس لے کر اپنے بیان کو درست کریں میں تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور پروفیسر منوچوان ہندو مذہبی اسکولر ایک بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں واضح ہدایت کی ہے کہ اللہ آپ کسی ایسی وطن کو ایسے ملک کو اپنی زور جبریت بربریت اور پاور شو کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے اور پاور شو تو سات نومبر کو فلسطینیوں نے بتایا تھا جب موسیٰ فیل ہوا تھا اور اسرائیل کے سرزمین پر جھنڈے گار دیئے تھے اور اس کا جو نتیجہ ہے آج ہزاروں معصوم لوگوں کو وہ شہید کر رہا ہیں پیرامیٹیکل سٹراب کو نہیں چھوڑا جا رہا بزرگوں کو بستورات کو نہیں چھوڑا جا رہا اور آپ دیکھیں شیلٹر ہوم پر بمباری ہو رہی ہے اور اب تک میرے اندازے کے مطابق پینتیز ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ لمحہ فکر یہ ہے پوری انٹرنیشنل دنیا خاموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے اور میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے نظر اور فکر میں وحدت کی شدید کمی محسود ہو رہی ہے اور وحدت کی کمی ورنہ 58 کنٹریز کے ہوتے ہوئے کس طرح زوال پذیروں نے نتاعت کا شکار ہو سکتا ہے ہمارا فلسطین میں پروفیزر منو چوہان پاکستان میں بستے مالے جتنی بھی جو ہندو برادری ہیں ان کی طرف سے منڈورٹیز ہیں ان کی طرف سے ہم کل بھی فلسطین کے ساتھ تھے آج بھی فلسطین کے ساتھ ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی فلسطین کے ساتھ رہیں گے پاکستان زندہ بار بہت شرمناک علمیہ ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے امریکہ اور اس کے ہواری جس طرح اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اس کی حمایت کر رہے ہیں یہ انتہائی قابل مضمت ہے اور وہ اپنے بنائے ہوئے انسانی حقوق کی اس کو پامال کر رہے ہیں اور امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر کے اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اپنی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینیوں کو ہی مل کے رہے گا مسجد اقصہ جو ہے وہ آزاد ہو کے رہے گی اور امریکہ کو اور اسرائیل کو شرمناک ناکمی کا سامنا کرنا پڑے